رڑکی میں گنگنہر پر بن رہا لوہے کا پل اچانک سے گر گیا اور گنگنہر میں سما گیا گریمت یہ رہی کہ حادثے کے دوران کوئی مزور اس کی چپیٹ پہ نہیں آیا ایک اور جہاں بیہار راج کے الگ الگ کشتروں سے پل کے ٹوٹنے کی خبریں لگاتار سامنے آتی رہی ہیں تو وہیں اب اترہ کھنڈ کے رڑکی میں بھی ایسا ہی ایک معاملہ سامنے آیا ہے رڑکی میں گنگنہر پر بن رہا لوہے کا پل اچانک سے گر گیا اور گنگنہر میں سما گیا گنی مت رہی کہ حادثے کے دوران کوئی مزدور اس کی چپیٹ میں نہیں آیا نہیں تو یہ پل موت کا سبب بھی بن سکتا تھا بتا دیں کہ رڑکی کے پیر بابا کالونی سے رڑکی ریلوے سٹیشن کو جودھے جانے کو لے کر بنایا جا رہا پل گنگنہر میں ٹوٹ کر گر گیا گنگنہر کنارے بسی پیر بابا کالونی سے ریلوے سٹیشن تک جانے کے لیے ایک پل کا نرمان کر آیا جا رہا تھا اس کے بننے سے کشیتر کے لوگوں کو بڑھی راحت مل سکتی تھی لیکن اسی بیچ یہ پل نرمان کے سمیہ ہی ٹوٹ کر گنگنہر میں گر گیا جب یہ پل گرا تو وپکشی پارٹیوں نے دھامی سرکار کو نشانے پر لے لیا کانگریس نیتاؤں نے دھامی سرکار اور ودھائک پردیب بطرہ پر کٹاکش کرتے ہوئے بھرشتہ چار کی بات کہی اس پل کا شلان نیاس دو ہزار تیس میں مکہ منتری پشکر سنہ دھامی نے کیا تھا لوگ نرمان ویبھاگ کو اس پل کو بنانے کی ذمہ داری ملی تھی حال ہی میں گنگنہر میں پانی بند کیا گیا تو پل کے نرمان میں تیزی آئی سمبندیت ٹھیکیدار دوارہ پل کا اسٹرکچر تیار کر نہر کے اوپر باندھ دیا گیا گنیمت یہ رہی کہ اس حادثے میں کسی جانمال کی ہانی نہیں ہوئی گنیمت یہ رہی کہ اس نام کا بچہ تھا وہ گرہ مہیں مر رہا پچھلے چودہ سال سے ہی چلے سن دو ہی چلے چودہ سال سے ہی چلے جہاں پوڑ بنا بنتے باد میں گر جان پہلا یہاں اگر بڑا آجتا ہو جاتا تو یہاں ناں تو بھی دیا گاتا نہ یہاں گا سانچا داتا انہ پتا پچاس پرسنٹ کمیسن جاری لیے تو کوئی مرتا مر جاؤ